بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی ٹائمنگ بحال ہو جائے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو گرم تحصیر والے جو لوگ ہیں وہ استعمال نہ کریں اگر سردیوں کا موسم چل رہا ہو تو گرم تحصیر والے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں نہائیت ہی آسان اور سستا سا یہ نسکہ ہے نسکہ کیا بلکہ یہ ایک ٹوٹکا ہی ہے جی چیزیں آپ کو گھر سے بڑے آرام سے مل جائیں گے اور آپ ان کو لے گے ان اس کا اس کا جو ہے بتیار کر کے ڈیلی اس کو ڈیلی بنانا پڑے گا ڈیلی آپ اس کو خواہ سکتے ہو بہت ہی آسان ہے اور زبردست ہے کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائیں تو اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن پر کلک لازمی کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو جو لوگ کوئی چیز مگوانا چاہتے ہیں میڈیسن مگوانا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں ورسپ کے اوپر ورسپ نمبر جو میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے ادھر سے جا کے ورسپ پر رابطہ کر سکتے ہو تو آتے ہیں اپنے رسکری کی طرف کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ دارچینی آپ لوگوں نے لے لی ہیں دارچینی آپ جتنی مرجی لے لیں پچاس گرام لے لیں سو گرام لے لیں کے پیس کے رکھ لیں اپنے پاس جتنی بھی مقدار آپ نے لینی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو وجہ ہے کہ آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ دارچینی کا لینا ہے آپ نے تین پاؤ دودھ اور آدھا پاؤ پانی یعنی کہ ایک کلو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے یعنی کہ تین پاؤ دودھ ہو اور آدھا پاؤ پانی ہو یعنی کہ ایک کلو جو اس کا وزن جو ہے وہ ہو جائے گا اس کو آپ نے چولے پہ چڑھا دینا ہے جب جو گرم ہو جائے اس کے اندر آپ نے دارچینی جو ہے وہ ڈال دینی ہے اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکانا ہے یعنی کہ آپ کا پانی بھی جل جائے اور آپ کا آدھا دودھ بھی جو ہے وہ جل جائے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس بچے لاسٹ پہ جائے جب آپ نے اتارنا ہے اتارنے سے دو تین منٹ پہلے اس کے اندر آپ نے حسب زیکہ جتنی آپ چینی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں تو چینی ایڈ کر لیں اگر سب سے بیسٹ دوجہ ہے کہ آپ کوزہ مشری جو ہوتی ہے وہ لے لیں اگر وہ مل جاتی تو اس کو پیس کے اپنے پاس رکھ لیں وہ ڈال لیں اس کے اندر جتنا بھی زیکہ میٹھا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کے اندر ڈال لیں وہ ڈالنا ہے آپ نے لاسٹ پہ جب آپ نے اس کو اتارنا ہے اتارنے سے دو تین منٹ پہلے ڈال کے اس کو اچھے سے ہلائیں وہ میٹھا جو ہے دودھ آپ کا ہو جائے گا تو اس کو اتار کے آپ اس کو نیم گرم استعمال کر سکتے ہیں سردیوں کے اندر ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا تو اگر آپ اس کو ابھی استعمال کرتے ہوں تو آپ اس کو تھنڈا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہو تو تھنڈا اس کو آپ استعمال کرو گے تو کچھ لوگوں کو یہ پراؤلم ہوگی کہ اس کا جو ٹیسٹ تھوڑا سا عجیب لگے گا تو اس لئے آپ اس کو تھوڑا سا گرم یعنی کہ گرم ایک تو ہوتا ہے کہ نیم گرم ایک ہوتا ہے کہ بالکل نارمل حالت یعنی کہ آپ نے اس کو فریج میں رکھ کے آئیس ڈال کے تھنڈا نہیں کیا خود یہ نارمل جو تھنڈا ہوا ہے وہ تھنڈا کر کے آپ اس کو استعمال کرو گے تب بھی آپ کے لئے یہ اچھا ہے تو گرم اس کو استعمال نہ کریں گرمیوں کے اندر سردیوں کے اندر آپ اس کو گرم ہی استعمال کریں تو آپ کو یہ زیادہ فیدہ دے گا تو یہ مردانہ کمزوری کے لئے بہترین چیز ہے پٹھوں کے درد کے لئے جن لوگوں کو پٹھوں کا درد رہتا ہے جسمانی درد رہتا ہے اس کے لئے بہترین اور زبرت سے چیز ہے اور سب سے مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو لمبے عرصے کے لئے آپ کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا آپ اس کو صرف دس سے بارہ دن آپ اس کو استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مرض ہے جو آپ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دو اس کو استعمال کرنے کے دوبارہ ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پڑے گی بہترین اور زبر سے چیز ہے اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ